بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیلہ محمد محمد اسلام علیکم ماشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں کریمی فروٹ کسٹڈ اس کے لئے لی ہے چینی بارہ چمچ چینی لی ہے کسٹڈ لیا ہے چھے چمچ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں دودھ دیا ہے ساتھ مکس کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ دودھ جو ہے وہ ایک کلو دودھ ہے کسٹڈ بنانے کے لئے دودھ کو میں نے چولے پر رکھ کے بھوائل کیا ہے چینی ڈال کے اس کے ساتھ اب میں اس میں کسٹڈ کو چمچ ہل کے ہاتھ سے چلاتی جا رہی ہوں اور کسٹڈ جو ہے وہ بیچ میں ڈالتی جا رہی ہوں یہ باقی جو بچا تھا یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس طرح اس کی جو ہے رکھنا ہے تھک سا بہت پتلائی سے نہیں کرنا یہ تیار ہو گئے اسے میں اس طرح پتن میں ڈال رہی ہوں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوئے تھک سا اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھتی ہے تو یہ جو ہے کریم ایک کپ کریم ہے یہ دو چمچ مائونس ہے اس کے ساتھ فروٹ جو ہے وہ پائنپل ہے سیب ہے اور کل ہے آپ کو اسا بھی فروٹ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پائنپل جو ہے وہ ضرور ڈال لیے گا اسے اس طرح بیٹ کرتے جائیں بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا اس طرح اس کو بیٹ کر کے یہ جو ہے تاکہ بیچ میں دانہ نہ رہے تو اس کے اوپر اس طرح فروٹ ڈالتے جائیں ٹھیک ہے تو جی میں اس طرح فروٹ ڈال رہی ہوں یہ ریسپی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی وقت بھی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بنا کر پہلے فریج میں رکھ لیں باقی جو ہے وہ جو بھی کھانا ہے وہ بات میں بنائیں تو یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا تو اس طرح میں نے جو ہے فروٹ ڈال کے تو میں نے اوپر جو ہے کریم ڈال دی ہے کچھ فروٹ جو بچ گئے ہیں وہ بھی میں اوپر ڈالوں گی تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوتا ہے تو آپ کو ریسپی پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سسکرائب کیجئے ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ میں اس کو اوپر ڈال کے دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے تک تو ماشاءاللہ تیار ہو گیا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوتا 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 تیار ہ موسیقی